اسلام علیکم ناظرین جسم میں LDL یعنی بیڈ کولیسٹرول کے بڑھ جانے سے خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں نسو میں بلڈ سرکولیشن رک جانے سے ہارٹ ٹیک، فالج اور ویریکوز وین جیسی کہیں خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لئے بیڈ کولیسٹرول کو جسم سے خارج کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے اور یہ بہت آسان بھی ہے اگر آپ آج کی اس ریمڈی کو میرے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو صرف ایک ہفتے میں ہی LDL یعنی برا کولیسٹرول آپ کے جسم سے یورین کے راستے پسینے کی صورت میں خارج ہو جائے گا ساتھ ہی اس ریمڈی کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہوگا آپ کا شگر لیول بھی نارمل رہے گا تو آئیے جان لیتے ہیں اس ریمڈی کو بنانے اور استعمال کرنے کا خاص طریقہ تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے کیا کریں کہ دو ادر لیسن کی ڈلیاں لے کر ان کے چھلکے اتار لیں اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کچھ اس طرح کاٹ لیں اس کے بعد ادرہ کا ایک انچ کے برابہ ٹکڑا لے کر اس کے بیچھلکے اتار لیں اور اس طرح چھوٹے چھوٹے سلائس میں کاٹ لیں اب ایک گلاس پانی ایک پین میں ڈال لیں جب پانی کو اوبال آنے لگے تو اس میں کٹے ہوئے لیسن کے سلائس اور کٹا ہوا ادرہ شامل کر لیں اگر آپ ادرہ اور لیسن کو میش کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو اور بہتر ہے ساتھ ہی اس میں دو سے تین سلائس دار چینی شامل کر دیں آپ اس پانی کو اتنا پکائیں کہ پانی ایک کپ رہ جائے ناظرین یہ ڈرینک آپ کے لیور فنکشن کو بہتر بنانے میں بہت ہی مفید ہے آپ کے میٹابولیک کو بھی بوسٹ کرتی ہے اور برے کولیسٹرول کو بھی صاف کرتی ہے ساتھ ہی آپ کے بلڈ شگر لیول کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے جب اس پانی کو چار سے پانچ منٹ اُبلتے ہوئے ہو جائیں تو ایک لیمبو کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کارڈ کر بھی اس پانی میں شامل کر دیں اور ساتھ ہی فلیم کو بند کر دیں لیمبو کو پانی میں پکانے کی ضرورت نہیں صرف گرم پانی میں لیمبو کے تمام نیوٹرنٹ اس ٹرینک میں شامل ہو جائیں گے لیمبو آپ کی آرشری کی فلیکسیبیلٹی کو بڑھاتے ہیں اور برے کولیسٹرول کو کام کرنے میں مدد کرتے ہیں ڈرینک کو ٹھنڈا ہونے کے بعد نیم گرم حالت میں فلڈر کر لیں اب آپ چاہیں تو آپ اس میں ایک ٹی سپون شہر بھی شامل کر سکتے ہیں اس ڈرینک کے صحیح وید حاصل کرنے کے لیے صبح خالی پیٹ ہی استعمال کریں روزانہ سات دن کنٹینو استعمال کرنے سے آپ کے جسم سے برا کولیسٹرول بلکل صاف ہو جائے گا ساتھ ہی یہ ڈرینک آپ کے جسم سے ذریلے مادوں کو خارج کر دے گا خون میں سے فیٹ نکلنے سے بلڈ سرکولیشن میں بھی بہتری آئے گی اس کے ساتھ تیس منٹ کی واق یا ایکسرسائز ضرور کریں باہر کا تلا ہوا اور جنگ فور سے پریز کریں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیزنل ویجی ٹیبلز اور فروٹ کا استعمال کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو صرف سات دن میں ہی آپ برے کولیسٹرول سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس لازمی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ